اعوذ باللہم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑوں بار دوزن ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکر دست پر ناظرین اسلام علیکم ناظرین ابھی ملکی حالات سیاسی حالات اگر اس کا جائزہ لیں اس میں عوام جو ہے ایک عام آدمی جو ہے میں ہوں تم ہوں یہ پس رہے ہیں میں اس حوالے سے ایک چھوڑا سا میسیج دنے چاہتا ہوں میسیج یہ ہے کہ ایک تو سیاسد دنوں کی آپس کی لڑائیں سیاسد دنوں کے اپنی معاملات اسٹیبلشمنٹ ہے اور میڈیا ہے جو بھی سارا کچھ یہ چل رہا ہے اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے میرے ملک کا اور میرا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے جو میں نوٹ کر رہا ہوں شوکت خانم حسبال کے حوالے سے میں میڈیکل لائن سیوم میں جانتا ہوں وہاں کی افادیت عام بندہ نہیں جان سکتا اللہ نہ کرے کہ اس کو واسطہ پڑے وہاں جانیں اس کے ضرورت پیش آئے مگر جن پہ ضرورت پیش آتی ہے آتی رہی ہے یا آ سکتی ہے مجھے ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان میں جو ایشیہ کے سب سے بڑا کینسر کا حسطال ہے صرف یہ کی ہے اور وہ شوکت خانم ہے خوضہ آسف صاحب آفیر سے سے اپنی زبان درازی اس پہ کرتے ہیں عمران خان سیاست پہ اس کو جو مرضی کہیں مجھے شاید اس پہ اتنا اعتراض نہ ہو مگر مجھے اس بات پہ اعتراض ضرور ہے جو شوکت خانم حسطال پہ زبان درازی کرتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں آپ اس پروجیکٹ کو کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں خوضہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی ایک عوامی پروجیکٹ ہے آپ کی پارٹی کا یا آپ کی جتنے سیاستدان ہیں ایمن کے اسٹیبلشمنٹ ہے ایمن کے میڈیا ہے کوئی بھی ہے کوئی ایک بندہ ثابت کر دیں جس بندہ نے کوئی ایسا عوامی پروجیکٹ کیا ہو اپنی ذات کی وجہ سے خود مانگا ہو عوام پر لگایا ہو آپ لوگ تو عوام کے پیسے عوام پر فرق نہیں کرتے یہ کیا ہے اپنی لڑائی میں اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سیاستدانہ کے ساتھ تھی یہ سیاستدانہ کی آپس کی لڑائی ہے نقصان جو مجھے پہنچ رہا ہے مجھے اس کے آواز اٹھانے کا پورا حق ہے اس کو اتراد ہے مجھے سوال کر سکتے ہیں میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں خواجہ صاحب آپ نے جو خشوقت خانم پر دلوان درازی کی ہے یا جو کرتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے صحت کار کے حوالے سے پچھلے تو نے بات ہوئی وہ نور عالم صاحب میں تو اس کو سیاستدان بھی نہیں کہتا اس نے کہا کہ کرپشن کے وجہ سے صحت کار کو بند کر دینا چاہیے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ وہ پرجیکٹ جس کا مجھے فائدہ ہے عوام کو فائدہ عام آدمی کو فائدہ وہ بند کر دیں اور آپ کی لگزری گاڑیاں بھی آئیں آپ کو اپنی منات میں ملیں آپ کو ترہائیں بھی ملیں آپ کہیں کربانی نہیں کریں آپ کہیں کربانی نہیں بھی سکتے کربانی کا بکرا صرف عوام ہے what is happening this is my country میں عوام ہوں جو میں کہہ رہا ہوں جو میں بول رہا ہوں اس کو عام آدمی سمجھے اس کو پارٹی بازی میں نہیں لے کے جائیں اگر شوکت خانم بند ہوتا ہے یا اس پر کوئی حرف آتا ہے تو اس کا نقصان مجھے ہے اگر صحت کارم بند ہوتا ہے مجھے نقصان مجھے ہے آپ کے آپس کے لائیوں میں ملک میرے کے نقصان ہو رہا ہے مجھے تباہ ہو گئی ہمارے ادارے تباہ ہو گئے ہم نے تربیلہ ڈائم بنانا تھا وہ ختم ہو گیا سارے جو وزن سے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہم بیکاری بن کے ہم پیشے لوگوں کے پیسے مانگنے کے مانگنے کا تو حکم کہیں پہ نہیں ہے اسلام تو حکم دیتا کہ آپ تقسیم کریں آپ دیں آپ بانٹیں کوئی ایک مجھے کوئی حوالہ دے دیں کوئی ایک مجھے حدیث پر بتا دیں کوئی مجھے قرآن کا حوالہ دیں جہاں پہ اسلام نے یہ بتا دی آپ مانگیں اسلام تو دینے کا حکم دیتا ہے مانگنے کا تو کہیں پہ نہیں ہے بلکہ مانگنے تو کوئی ڈسکرز کیا گیا ہے تو آپ بیکاری بن کے لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہیں آپ قوم میں ویجن پیدا کریں جب قوم میں ویجن پیدا ہوگا کوئی انڈسٹری لگے گی کوئی ہم دیجٹل ہی آگے جائیں گے ہم سوئی تک نہیں بنا سکتے روٹی ہمیں لالے پڑے ہوئے آٹا ہم لائنوں میں لگ کے لیتے ہیں یہ کس کا قصور ہے عوام کا قصور ہے عوام تو بہت جاری میند کرتی ہے سارا کے سارا قصور سیاست دانوں کا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ہے اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے عدلیہ کا بھی ہے بیروکریسی کا بھی ہے عوام بیچاری جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے نہیں کر رہے کہ یہ پانچ اجارے اپنا پورا کام نہیں کر رہے تو میری گزارش ہے عوامی پر جب عوامی مفادات جہاں جہاں منصوب ہیں اگر ان کے بات تھی گئے تو اب عوام بولے گی میں بھی بول رہا ہوں عوام کو بھی بولنا چاہیے یہ سیاست دانوں کا یہ سب لوگوں کو آپ جواب دیں یہ میری روکیسٹ ہے بلکل خاموش نہ رہیں ورنہ جتنا کچھ ہمارے ساتھ پچھلے چھتر سالوں میں ستر میں ہو چکا ہے اب مزید مجھ میں تو گنجاش نہیں ہے میں تو بول رہا ہوں اب دیکھیں کون بولتا ہے جو عوامی مفادات کے خلاف جائے بات کریں اس کو ضرور جواب دینا چاہیے آپ کا بہت مشکل